نمسکار پریہ میس سے لے کر کے مین راسی والے پرتیک سبتہ کے طرح یہ سبتہ بھی میں آپ کے سمجھ سابتہ ایک راسی فل یعنی نو ستمبر سے لے کر کے پندرہ ستمبر کے مدھے کا ویکلی ہوروسکوپ لے کر کے پرستوت ہو گیا ہوں پریہ میس سے لے کر مین راسی والے پرتیک سبتہ کے جیسا یہ سبتہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسا رہے گا آپ کے جیون میں پورے کے پورے سات دنوں کا حال ساتھ میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میس سے لے کر مین راسی والے اگر گروہوں کی ستھیتیوں میں کسی پرکار کی کوئی آئی ستھرتا ہے تو پورے سبتہ آپ کو کون سا اپائے کر کے اپنے جیون کو بہتر بنا سکتے ہیں پرتیک راسی پھل کے انتیم پڑاؤں میں میں یہ بھی بتاؤں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ راسی پھل بتانے سے پروب دو جانکاری میں آپ کو دیتا ہوں پہلا یہ جو راسی پھل ہے چندراسی پیدھاری تھے دوسرا جن کو اپنا چندراسی پتا ہے بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ اس ویڈیو کو نام یا لگن کا نصار دیکھ سکتے ہیں اور دوسری مہتپن جانکاری کی جو سبتہیک راسی پھل ہوتا ہے نا اس میں چندرما کا سب سے زیادہ یوگدان ہوتا ہے اتہ چندرما کی گوچر کی ستھیتی کو جاننا اتیانتاوشک ہے اسی طریقے سے اگر یہ سبتہ کی بات کروں تو نو دس اور یارہ تاری کو چندرما بریشچک راسی میں گوچر کریں گے بریشچک راسی چندرما کا نیچست راسی ہوتا ہے لیکن بریشچک راسی پہ یعنی چندرما کے اوپر گرو کی درشتی پڑھنے کے کارن بن جائے گا گج کے سری یوگ اور چندرما کے بل میں بریدی ہو جائے گا اتھارت یہ سمیت تو بہتر رہے گا لیکن تناؤ سے اور اس کے علاوہ بینا سوچے سمجھے کوئی کام کو کرنے سے پورو آپ کو بچنا چاہیے بارہ اور تیرہ تاری کو چندرما دھنو راسی میں گوچر کریں گے دھنو راسی کے سوامی جو ہوتے ہیں بریشپتی چندرما کے مطر ہیں اور چندرما کے اس راسی کے اوپر چندرما کے اوپر منگل کی سبتم درشتی ہے اتھار چندرما اس سمیت بھی بلسالی ہے تو تھوڑا کروڈ پہ نہیں انتران رکھنا پڑے گا اور چودہ اور پندرہ تاری کو چندرما مکر راسی میں گوچر کریں گے اور منگل کی اس سمیت ان کے اوپر اشٹم دھشتی ہوگی تو تھا اس سمیت آپ کو نیگٹیوٹی سے بچنا ہے اس کے علاوہ مانسک تناؤں سے بچنا ہے اور کسی بھی پرکار کے پرشاسنیک یا سرکاری لوگوں سے متفیدتا سے تھوڑا بچنا چاہیے تو چلیے چندرما کی گوچر کی ستھیتی تو میں نے بتا دیا اب پرارمب کرتا ہوں کی میز سے لے کے منڈ راسی والے کیسا رہے گا نو ستمبر سے لے کے پندرہ ستمبر یعنی سمپورن سابتہیک راسی پھل کا حال جس میں راسی پھل کے سرنکھلا میں سب سے پہلے میں پرارمب کروں گا میس راسی میس راسی یہ سبتہ کا شروعات نو دس اور اگارہ تاریک کو تھوڑا آپ کو ساؤدھانی رکھنا پڑے گا اس سے میں سسرال پکچ کو لے کے تھوڑی سی آئیستھرتائیں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس سمیہ جو ہے آپ کو اپنے پارٹنر سے تھوڑی سی مطبھیدتا کی ستھی بن سکتی ہے اسٹم بھاؤ میں نیج کا چندرمہ ہونے کی کارن گلت پروپٹی یا گلت اسثان پہ پیسے کا انیویسٹمنٹ آپ کو ڈشٹرب کر سکتا ہے اسے میں سسرال پکچ اور ماتا سے مطبھیدتا کرنے سے آپ کو پورن روپین بچنا چاہیے کھندانی پروپٹی ہے یا کسی پرکار کا کانونی اڑچن ہے تو آپ کو بچنا چاہیے دوتی بھاؤ پہ چندرمہ کی درشتی ہے جو لوٹری سٹھا سے مارکٹ میں کام کرتے ہیں ان کے لئے دھن دے گا منی شیبنگ کے لئے بھی یہ سمیہ خراب نہیں ہوگا انویسٹمنٹ گلت جگہ پہ ہو سکتا ہے اس بات کا ڈر ہے اور بیوہا کے رشتے بھی اسے میں ڈھنگ کے آئیں گے لیکن پریجنٹ بیوہا کے رشتوں میں اگر ایک دوسروں کی کمیوں کو نکالیں گے تو آئیس تھرتہ یا پرشانیہ تھوڑی ہو سکتی ہے اس میں خندانی لڑائی وصیحت کو لے کر کے یا سرکار پکچھ میں کسی پرکار کے پھنڈ کو لے کر کے یا پھر کسی پرکار کے لب ریلیشن یا پریواری کے ریلیشنسیپ میں تھوڑی بدنامی کی ستھیتی آپ کے جیبن میں بن سکتا ہے پرثم سندان کے دوارہ گلت انویسٹمنٹ یا دھن کا ویہ ہو سکتا ہے اس پہ دھیان دینی کہ آپ کو عبشکتہ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے کسی بھی حال میں پارٹنر سپنگ کرنے سے پرب یا نئی شمپتی لینے سے پرب آپ 9 اور 10 اور 11 تاریخوں ساؤدھان ہو جائیے گا 12 اور 13 تاریخوں سمی فیبر میں آ جائے گا آپ کی پرموشن ہو جائے گی کہیں گھومنے جانے کے لیے ویجا پاسپورٹ گرین کارڈ بگرہ کے سمسیہ وہ سب سالب ہوتا ہوا دیکھے گا شمپتی یا گھر کا کوئی گام میں ہاتھ لگا رکھتے وہ رکا ہوا تھا وہ دوبارہ پرارم ہوتا ہوا چالو ہو جائے گا سنتان کی ترقی کے اوسر آپ کے جیبن میں کھلنے چالو ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے کسی پرکار کا کوئی جوب کے لیے انٹرویو ہے یا ریجلٹ ہے وہ فیبر میں آئے گا من چاہے کولیجز میں ایڈمیسنز کے چانس بنیں گے دھارمی کی آترائیں آپ کے لیے لابکاری ہوگی لیکن چودہ اور پندرہ تاریخوں تو مست سمئے ہیں دیکھئے چودہ اور پندرہ تاریخوں تین چیزوں میں آپ کو دھیان دینا ہے سب سے پہلا آپ کو نیگٹیویٹی کیور نہیں جانا ہے آلے سپن پر اتیاغ کر کے رکھنا ہے اور دماغ کے سنتونن کو بنا کے رکھنا مطلب اپنے پتا اور سینیا سمت بھید نہیں کرنا ہے یہ سمئے سپتا کا وہ سمئے رہے گا جب نئے نوکری بیوسائے کے یوگوں میں بریدھی ہے آپ کے نئے گھر میں گریپرویس کو لے کر کے سپ سامچار بننا چالو ہو جائے گا چاروں طرف آپ کی جو ہے کہہ سکتا ہوں نیم پھرم بڑھنی چالو ہو جائیں گی بیپار نوکری میں نئے بڑے افرچونٹی ملنے چالو ہو جائیں گے اور سب سے بڑی بات یہاں پہ کیا ہے کہ سنتان کے بھوششی کو لے کے سواست کو لے کے کریئر کو لے کے پرشان ہے وہاں بھی سالب ہوتا ہوا دکھے گا کچھ حد تک بیدی سیاترہ کی شمبھاوناوں کو تو یہ بڑھائے گا ہی بڑھائے گا لیکن سب سے بڑا بینیفیٹ آپ کا اس سمیں ایک چیز یہ رہے گا کہ اگر آپ اپنے گھر سے دور ہیں یا پریوار سے دور ہیں تو پاس آنے کی شمبھاونایں بنیں گے یعنی من چاہا چانسز بیپارہ نوکری کے مل سکتے ہیں اور چناؤ ویگرہ میں اچھے جگہ پہ من چاہے جگہ پہ پد بھی یعنی آپ کو ٹکٹ ویگرہ مل سکتا ہے پھر بھی پورے سبتہ کے پھل کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے پورے سبتہ کے پھل کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو پورے سبتہ گھر سے نکلنے سے پرب جو ہے سیو تانڈوش تروتم کا پارٹ کرنا چاہیے یا پھر پورے سبتہ کو بہتر بنانے کے لیے سابود آنے کا کھیر جو ہے آپ بھگوان شریعہ نے اس کو بھوگ لگا کے سوئم کھا کے نکلیے بری سب راسی والے چلیے جانتے ہیں کیسا رہے گا آپ کے جیوان میں پورے سبتہ کا ہاں بری سب راسی والے نو دس اور اگارہ تاریخ کو سپتم باؤں میں نیچست چندرمہ کی ستھیتی بن رہی ہے اتہ آپ کو اس سمیں کسی کے ساتھ پارٹنر سپنگ سے تھوڑا بچنا ہے تھوڑی پیٹ کی سمسیا گلے میں ٹاؤنسل کی سمسیا پرانے مطر یا رستداروں سے مطبیدتہ دیکھ رہا ہے مجھے اس سمیں آپ کو کسی اس طریقے دوارہ نقصان ہو سکتا ہے یا جیون ساتھی خود کے لے کر کے تھوڑی سی مطبیدتہ یا آ سکتی ہے اس سمیں سرکار کے پکچ کے لوگوں سے مطبید مت کریے کوش امپتی کا وعد بھی بعد ہے تو اس سے بچنے کا کوسس کریے اس کے علاوہ جو ہے اس سمیں جو ہے آپ اپنے جیون میں جو ہے نوکری ویسائے میں بدلاؤں مت کریے گا اور کسی کے کہنے پر بینا سوچے سمجھے کسی کو دھن بھی مت دیجئے گا حالانکہ اس سمیں کچھ بڑے بڑے لوگوں کا اصلیت بھی آپ کے جیون میں دکھنا چالو ہو جائے گا جیون میں کچھ بڑے نرنے اور ڈیسیجن بھی آپ لے پاؤ گے لیکن جیون ساتھی کا سواست کو لے کے تھوڑی پرشانی ہوگی دوتی سنتان کو لے کے تھوڑی مت بھیدتا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو آپ کو اس میٹر پر دھیان دینا پڑے گا بارہ اور تیرہ تاری کو دھن کی پرابطی کے راستے کھول جائیں گے لوٹری سٹھا سیاں مارکٹ کا راستہ کھول جائے گا کانونی اڑچہ نہیں یا کسی پرکار کا بیباد ہے تو وہ آپ کے فیبر میں آتا ہوا دکھے گا سردرد پیٹ کی سمجھے ہیں وہ ٹھیک ہوں گی سکھا کے ماملے میں اچھے کالجز میں ایڈمیسنز کے چانس بن رہے ہیں لب لائف آپ کا بہت بڑیاں ہے لب ٹو میریج کا یوگ بہت بڑیاں اس سمجھے بنتا ہوا دکھے گا اس سب سے بڑی بات اس سمجھے آپ کے جیون میں یہ ہے کہ آپ کے جیون ساتھی کھپا ہو کر چلے گئے تھے یا چلی گئی تھے تو وہ آپس آتے ہوئے دکھیں گے بیراست میں سمپتی کی پرابطی بٹوارہ آپ کے فیبر میں ہنڈڈ پرشنٹ ہوتا ہوا دکھے گا ماتا کے سواست میں بہت بڑیاں سودھار ہیں اور سب سے بڑی بات اس سمجھے آپ کے جیون میں جو دیکھنے کو ملے گا وہ یہ ہے کہ سینئر آپ کا کوئی فنڈ بگرہ ہے تو اس کو ریلیج کر دیں گے چودہ اور پندرہ تاریخ کو بہت بڑیاں سمجھے رہے گا اس سمجھے بیدیسی آترہ کو لے کر سمجھے بہت ہی سنجوگ بہتر ہے آپ سرکاری کام کو لے کر کچھ لگے ہوئے تھے جگاڑ میں وہ پرن ہوتے ہوا دکھے گا پولٹیکل آپ کے پدھ پہ بریدی ہوتا ہوا دکھے گا لوگوں کا سہیوگ بہت ہی اچھا ہے آپ کو اچھے کالجز میں ایڈمیشن کرانے ہیں یا فورین ٹرولنگ کرنی ہیں ان سبھی چیزوں میں بہت بڑیاں یوگ بنتا ہوا دکھے گا سب سے بڑی بات یہاں پہ آپ کے جیون میں ایک چیزیاں بھی ہے کہ آپ کو جیون میں اچھ پدھ کی پرابتی کرنی ہے یہ سوچ آپ کے اندر آئے گا لیکن اس سمیں آپ کو آلے سپن کا تھوڑا تیاغے بھی کر کے رکھنا پڑے گا اور اپنے سنتان پکچ کو لے کر کے ویسے دھیان دینا پڑے گا مطلب سنتان کے موہوں میں بہت زیادہ پیسے نہیں خرچ کرنے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس سمیں آپ کے جیون میں پرانے مطروں کا جن کے دوارہ نقصان ہوا تھا وہ پروفٹ میں بدلتا ہوا نظر آئے گا تھوڑا سا ڈپریشن اور پرشانی پیسے کو کلت کو لے کر ان دنوں آپ چل رہے ہیں تو کہیں سے گھبرانی کی آویسکتہ نہیں ہے اور جیون ساتھی کے دوارہ سپورٹ یا مطلبہتتہ تھی الگاؤ تھی شپریشن تھا تو وہ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ سمیں بیدے سیاترہ کے لئے بہتر رہے گا لیکن کمیونکیشن گیپ نہیں رکھنا یہ نا اس سمیں ایسا ہے کہ سبھی کے ساتھ کمیونکیشن جو ہے آپ بنا کر کے رکھیے گا اور کوئی بھی کام کو چھوٹا مت سمجھئے گا اس سمیں پتی پتنی کے مدھے میں بھی یہ سمیں بہتر ہے لوٹری شٹا کے علاوہ کس پر کا انٹرویو بگرہ ہے تو بہتر ہے بہتر سالوں کا پرموشن بھی ہونے کا یوگ بن رہا ہے پھر بھی پورے سبتہ کے پھل کو بہتر بنانے کے لئے کیا کرنا چاہیے پورے سبتہ کے پھل کو بہتر بنانے کے لئے پرتیک دن جو ہے آپ ماتا لکشمی کو چاول ان کے چرنوں میں جو ہے چڑھائیے سمیں بہت اچھا رہے گا میتھون راسی والے چلیے جانتے ہیں کیسا رہے گا آپ کے جیون میں پورے سبتہ کا حال پریے میتھون راسی والے یہ سبتہ کا شروعات نو دس اور یارہ تاریک تھوڑا ڈپریشن اور تناو آپ کو گھیر سکتا ہے اسے میں آپ کے تھوڑے سواست کو لے کر پریشانی آئیں گی گپت سترو یا پریوار کے دوارہ دھن کا نقصان ہو سکتا ہے اسے میں آپ کو سعودھان ہونا پڑے گا سکھا کے ماملے میں تھوڑی سی دکھتے آ سکتی ہیں پڑھائی میں آپ کے تھوڑے روچی کم لگ سکتے ہیں گلت مطروں کا یا پریوار کے چکر میں زیادہ فس کے واسطبک سمیں کو آپ خراب کر سکتے ہیں یا بیشواز پہ کسی کو دھن دیں گے تو وہ دھن کی بروادی ہو سکتی ہے یا کسی پرکار کا اسکیم بگرہ بھی ہو سکتا ہے اسے میں آپ گلت اس تریوں کے چکر میں پھنس کر کے یا گلت ریلیشنشپ میں آ کر کے بڑا نقصان کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو دھیان دینا پڑے گا اور بیعت کی یاطرہ آپ کو بڑا نقصان دے سکتا ہے جن سے آپ کا فیئر ویگرہ چل رہا تھا وہ واپس آپ کے لائف میں آئیں گے لیکن اگر آپ بہت سانتی سے دھیان دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو بڑا نقصان ہوتا جاتا چلا جائے گا 9 دوسوری گارہ تاریخ لیکن انٹری ہوگا دھیان دینا 12 تیرہ تاریخ آپ کے من چاہے بیوہ سٹ ہو جائیں گے جن سے بیوہ کرنا چاہتے ہیں وہ پریوار بھی مان جائے گا پارٹنر سپنگ کا لاب ہے دوتی سانتان کنسیب ہونے کا گوڈ نیوز بھی ہے لوٹری سٹا سیا مارکٹ کا اسور کی کرپا اسے بڑھیاں لاب ملتا ہوا دکھے گا جیبن کے کچھ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں وہ ڈیسیجن آپ بہت ہی بہتر لیتے ہوئے آئیں گے کوئی ویراثت کی شمپتی ہے بیواد ہے تو وہاں سالب ہوتا ہوا دکھے گا آپ کو کوئی پرتیدوندی ہے مطلب کمپیٹیٹر ہے وہ ڈیسٹرپ کر رہا ہے تو وہ ٹھیک ہو کافی سمجھ سے اسثانترن کرنا چاہ رہے یا فورن میں گھومنا جا رہا ہے گھومنے جانے کا پلاننگ نہیں بن پا رہا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہوا ٹھیک ہوتا ہوا نظر آئے گا یعنی ویرث کی یاطرہ ہے لیکن پیسے کا تھوڑا بچاؤ کرنا پڑے گا چودہ اور پندرہ تاریخ کا سمیں بہتر ہے چودہ اور پندرہ تاریخ کو آپ کے ماتا کا سواست میں سدھار تو ہوگا لیکن اس سمیں آپ کو تھوڑا سا پیر میں گشت بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا آئیست thیرتائیں بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اس سمیں کھندانی شمپتی کا کوئی بیواد ہو سکتا ہے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا آپ کے دوسمن ہے یا کانونی اڑچن ہے تو اس کو چھوٹا مت سمجھنا سریعس ہو کر کے اس کام پرن کر دینا چودہ اور پندرہ تاریخ چودہ اور پندرہ تاریخ کو منی شیوینگ پہ ویسی دھیان دینا کچھ لوگ مدھو مکی کے چھتے کے جیسا لالج میں آپ کے پاس پیسے لینے کے لیے سکتے اس اور سب سے بڑا بات یہاں پہ ایک چیز یہاں بھی ہے کہ اس سمجھ آپ کو تھوڑا سا پڑھائی لکھائی کو لے کر کے ہلوڑی میں کوئی کالج میں ایجمیشن بگرہ نہیں کر لینا ہے اور آپ کوئی پروپٹی سیل کرنا چاہتے تھوڑا پیسنس رکھ لیجیے گا ہے یا پھر کچھ لوگوں سے آپ کے دھن کی پرابطی ہوتی تھی وہ بند ہوئی پڑی تھی تو وہ سبھی راستے جو چلیے جانتے ہیں کیسا رہے گا آپ کے جیوان میں پورے سبتہ کا حال سبتہ کا سروعات 9 10 اور 11 تاریخ آپ کے سنتان کے طرف سے تھوڑی چنتہ آپ کو ستا سکتی ہے پڑھ میں مانسک آئی ستھرتا گلٹ ڈیسیجن کے چلتے اوورو دھوپن ہو سکتا آپ کو اس میں دھیان دینے کیا بسکتا رہے گی تھوڑی سی پیٹ وغیرہ کے سمسطے آپ کو پریشان کر سکتی ہے اس میں لوٹری سکتہ سکتہ مارکٹ میں پیسے لگانے سے بہت بار سوچ لیجیے گا اور پرانے ریلیشن سیپ میں جانے سے بچیے گا ہو سکتا ہے حالاکہ جن کا کام ہے دکھت نہیں ہے چندرمہ کی تو دھن کی کمی ہو نہیں سکتی بڑی بھائی بھنوں سے تالمیل اچھا رہے گا لیکن مانسک تناؤ دیکھنے کو ملے گا جس کے چلتے کوئی جوا بھی انٹرویو اور جیسے کہ میں سکتا سنتان کے کریئر بھوش کو لے تھوڑی چندہ سکتی ہو سکتا ہے بیرث کا پیسے خرچ کرنے چکر میں چلے جائے کچھ لوگ آپ کو خراب کرنے کا کوش کریں گے اور بیرث کی لمبی آترائے میں پیسے کا خرچ ہو سکتا ہے آئے گا تو بیرث تاریخ کو جو نقشان تھا وہ نہیں دے پائے گا اس میں آپ اپیس یا اپویش بچیے گا گلت لوگوں سے تھوڑا سا بچنا پڑے گا کچھ لوگ آپ کو گلت جھاسا دے کر گلت پیار کا یا مطر کا جھاسا دے کے نقشان کرا سکتے ہیں کچھ لوگ بدنام سکتے دھن کی پرابطی کے راستے کھلنے چال ہو جائیں گے اس کے علاوہ سب سے بڑا بات آپ کے ساتھ بینیفیٹ یہاں پہ میں ایک چیز یہاں بھی دیکھ جانتے پرابطی بگرہ کھلے کیس مقدمہ سے بچ بچ نو دس اور اگارہ تاریخ کو جو نئے نوکری بیو سائی کے لئے پرشان ہے وہ ٹھیک ہوگا پیتا کا سپورٹ تو ملے گا لیکن یاترہ اور آس پڑوس کے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے کیونکہ کچھ لوگ آپ کے سماج میں نیم فیم کو خراب کر سکتے ہیں اس کو لے کر بھئی سمیں اچھا نہیں ہے گھرلو لڑائیاں تھوڑی سی کسی بات کو یا پرانی بات کو لے کر بڑھ سکتی ہیں اور مطلع چھ باس آرگیومنٹ جرور ہوگا لیکن وہ آپ کے فیبر میں ہوتا ہوگا نظر آئے گا کسی پرکار کا کوئی کیس مکدما ہے سکینڈل ویگرام آپ کو فسایا تھا وہ ٹھیک ہوگا لب لائف میں صدار ہے آپ کو کوئی انٹرویو ہے یا کوئی ریجلٹ آنے والا ہے یا پڑھائی میں کونسٹریشن نہیں ہو رہا تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا جن کو ویدیش جانا ہے یا فورین ویڈویشن کرانا ہے ہو جائے گا سنتان کنسیب کا چانس بہت بڑھیاں بنتا ہوا نظر آئے گا چودہ اور پندرہ تاریخ کو جو ہے میں یہ تو نہیں بولتا کہ سمیں بہت اچھا ہے لیکن بپریت راجیوں کے یہ جیسا فل ملے گا کیونکہ چندرمہ اپنی راسی کو دیکھا تھا چودہ اور پندرہ کو آپ لون لے سکتے ہیں کافی سمیں سے لون کی کوشش کر رہے ہیں تو لون مل جائے گا جیون ساتھی آپ سے دور جا کر کے بیٹھے ہوئی ہیں تو پاس آنے کے سمبھاؤنہ بن جائے گی ویدیش سیاترہ کا حال بہت اچھا ہے حالانکہ اس سمیں تھوڑا سا پیٹ کی سمسیا اور تناو کی ستھی تھوڑی بن سکتی ہے لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے اچھ پدھ کی پرابتی ہے بپریت راجی ہوگے تو کوئی بھی کیس مقدمہ ہے تو آپ اس میں بھی جائی ہو جاؤ گے اچھے مینٹیننس کی پروپٹی بگرہ کھوج رہے ہو رینٹ پہ پرچیچ کرنا چاہ رہے تو وہ ملتا ہوا دیکھے گا اشتھانترن ہو سکتا ہے آپ کے گھر بگرہ چینج ہو سکتے ہیں مینٹل پیس ہے دھن کی کمی نہیں ہوگی پھر بھی پورے سپتہ کے فل کو بہتر برانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے گھر سے نکلنے سے پور گھوڑ کا سیون کر کے نکلیے پورا سپتہ بہت ہی اچھا جائے گا سنگھ راسی والے کنیا راسی والے چلیے جانتے ہیں کیسا رہے گا آپ کے جیون میں پورے کے پورے سپتہ کا حال کنیا راسی والے یہ سپتہ کا سروات اسور کی گرپا سے کچھ اچھا ہے یا کچھ بہت اچھا نہیں ہے تیسرے بھاؤ کا چندرمہ سروات میں ہی بھائی بہنوں کو لے کے ریستداروں سے مطروں سے کسی پرکار کا بیواد ہو سکتا ہے اس سمیں آپ کے سینئر آپ کو سپورٹ کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کہیں آپ کے موٹے پھنڈ پھر سکتے ہیں سرکاری کرمچاریوں سے بچ کے رہیے گا اس کے علاوہ اس سمیں کسی بھی حال میں تکے سمبندیوں سے مت بھید مت کریے گا اور کوئی اسٹری پہ آپ کو ڈاؤٹ ہے تو بچ کے رہیے گا چندرمہ اسٹری کا کارک ہے نیچ کا ہوگا تو آپ بچ کے رہیے گا نہیں تو اسٹری کے چکر میں فس سکتے ہیں یاترائیں ساؤ دھانی پرور رکھئے دوستو یاروں کو پیسے مت دیجئے گا اس سمیں سکھا میں دکت آئے گا ایڈمیسنس تو اچھے جگہ ہو گئے تھے لیکن نوکری کو لے کے سیلری بہت زیادہ بیٹر نہیں ملے گا جس کے چلتے تھوڑا سا جوائننگ میں دکت آئے گا اور بڑے بھائی بہنوں کو لے کے مت بھیدتا ہو سکتی ہے ساؤ دھان ہونا پڑے گا اس سمیں بارہ تیرہ تاریخ کو دیکھو سمیں صحیح ہے من چہاں نوکری لگ جائے گا اچانک اچانک دھن کی پرابطی ہوگی ایکسپورٹ انپورٹ کا لام ملے گا سماجک ویلو آپ کی پڑ جائے گی آپ کا گھر کا کام دھورا چھوٹا پڑا تھا ڈیکوریشن کو لے کے وہ پورن ہوتا ہوا نظر آئے گا اور جو سالوں سے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے جن کو نوکری بھی نہیں ہے ویوشائی بھی نہیں ہے من میں دکھی ہوا پڑا ہے تو اس میں صدھار کی شمحابنائیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے چودہ اور پندرہ تاریخ کو پھر جیون بدل جائے گا اچانک اچانک موٹا دھن کا پرابتی رہے گا لیکن اس سمیں سکچھا میں تھوڑی بادھائیں آئیں گی جو پڑھائی اور انکم ایک ساتھ کرتے ہیں انکم کے طرف زیادہ فوکس کرو گے جس کے چلتے انکم کے چلتے پڑھائی میں ڈیسٹربینس آئیں گی سنتان کنسیب ہو کے لے کر تھوڑا سا ڈیسٹربینس آ سکتا ہے یا سنتان کی گلت باتوں کو لے کر آپ بیارت کے فس سکتے تو اس سمیں آپ کو تھوڑا ساؤدھان رہنا ہے جیون میں اوچھا پدھ کو تو پرابت آپ کرو گے لیکن آلش شیپن کے کاران آپ کے کچھ فنڈ فسیں گے آلش شیپن کے کاران تھوڑا سا بیدیسوں میں جانے کو لے کر کے دکتے ہو سکتی ہیں تو ان جی جو پہ دھیان دینا پڑے گا اس سمیں آپ اپنے جیون میں جو ہے کوئی انٹرویو وی ریزلٹ ہے تو فیبر میں ہے دوٹر شٹہ بھی آپ کی جیون میں لاب کی شمحاؤناوں کو بڑھانے والا شیئر ٹریڈنگ بہت بہتر رہنے والا ہے اور سب سے بڑی بات اس سمیں کیا ہے کہ اگر آپ بہت پیسے کی کمی ہے تو کوئی بڑے بھائی بہن سے کچھ دھن کی پرابتی کے اوسر کھول سکتے ہیں اس سمیں آپ کے نوکری میں کوئی کوئی کیس مقدمہ کر رکھا تھا یا آپ کر رکھے تھے گلت آروپ لگا کے نوکری سے نکال دیا گیا تھا تو اس میں سدھار کے سمبھاؤنایں بہتر ہوتے ہوئے نجر آئیں گی اور اس کے علاوہ سب سے بڑا بات یہاں پہ آپ کے جیون میں جو ایک چیز یہ ہے کہ منٹل پیس بھی ملے گا پورے سبتہ کے پھل کو پھر بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے پورے سبتہ کے پھل کو بہتر بنانے کے لیے پرتیک دن جو ہے سیو چالیسہ کا پارٹ کر کے گھر سے نکالیے گا بہتر رہے گا کنیا راسی والے تولہ راسی والے چلیے جانتے ہیں کیسا رہے گا آپ کی جیون میں پورے سبتہ کا حال پریے تولہ راسی والے یہ سبتہ کا شروعات نو دس وریگارہ تاریخ ساؤدھان ہو جائیے پتنی سے ویچارک مطبیدتہ کھڑا کر سکتا ہے اس میں سینئر سے مطبید پتہ کا سواست خراب اور ماتا کو لے کر کے دکھتے آئیں گے نو دس وریگارہ تاریخوں کسے مطر کے دوارہ یا پریوار والوں کے چکر میں کچھ ملیمان وستو یا جادہ دھن کا ایکسپینس ہو سکتا ہے منی ایکسپینس ہو سکتا ہے تو اس میں دھیان دینا پڑے گا اس سمیں سسرال پکچ کو لے کر کے کافی سمیں سے کوئی باتیں نہیں بن رہی تھی وہ تو بنیں گی لیکن سسرال پکچ میں سسر سے یا پتہ سے تھوڑی مت بھیدتا دیکھنے کو مل سکتا ہے اس سمیں آپ کو ہڑ بڑی میں آ کر کے کوئی نوکری بگرہ چینج نہیں کرنا ہے پرانے لب ریلیسن اگر ریٹن بھی آتے ہیں تو بھی سمجھنا میری بات کو پرانے لب ریلیسن اگر واپس آتے ہیں پھر بھی آپ بسواس مت کیجئے گا اور ہڑ بڑی میں کسی کے اوپر بھی ویشواس کر کے ویباہ سیٹ مت کر لیجئے گا منی سیونگ بہت جلوری رہے گا جوان پہ نیانتران رکھنا اتینتا ویسے اگر اپنے جوان پہ نیانتران نہیں رکھیں تو سینئر سے مت بھید ہوگا اور بیپار میں بڑے کسٹمار آپ کو چھوڑ دیں گے دھیان دینا پڑے گا تناؤ ہے کوئی بات نہیں دھیان دینا پڑے گا بارہ اور تیرہ تاریخوں پراکرم پراکرمیز بن جائیں گے چندرما اتا نئے نوکری بیویسائی کے یوگوں میں بریدی ہے سرکاری کام کاج کا لاب ہے سالوں سے خندالی لڑائی آپ کے ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے نوکر چاکر جو پرانے چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ آپس آتے ہوئے دیکھیں گے اور سب سے بڑی بات اس سمیں آپ کے جیون میں یہ ہے کہ بہت سمیں سے پرموشن نہیں ہو رہا تب وہ ہوگا بیدیش گھومنے جانا ہے پاسپورٹ ویجا کو لے ایسو آرہا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہوئے نجر آئے گا پریوار کے ساتھ دھارمی کیاترائیں بھی کر سکتے ہیں جیون ساتھی کے دورہ کچھ مہنگے یا مطر کے دورہ کچھ مہنگی جاتا ہے تو اس کو لگتا ہے کوئی نہیں پھر مل جائے گا تو اسے مہنت کرنا پڑے گا چودہ پندرہ کو چندرمہ خود اپنی راستی کو دکھے گا بلے بلے جو گھر میں دکھی ہیں خون کے آسو رہے ہیں نئے نوکری ویرسائی کی یوگوں میں بلیتی ہے ماتا کا سواست خراب تھا اس میں سدھار کی شمحہ بن جائیں گے پولٹیکل پدھ میں اچھے جگہ ٹکٹ مل سکتا ہے یا اچھے پدھ کی پرابطی ہو سکتی ہے بیپار آپ کا بڑھنا چالو ہو جائے گا گھر کا کام رکا ہوا تھا دونوں پورن ہوتا ہو نظر آئے گا سوسائٹی میں عجت خراب ہوئی پڑی تھی وہ ٹھیک ہوگی کچھ لوگ آپ کرم چھتر میں عجت کا بکھیڑا اڑا رکھا تھا تو اس میں سدھار ہوگی یاترائیں آپ کو کی یاترہ سے بچ نہ اور پڑوسی یا رشتہ داروں سے بچ کے رہ اس سمیں سکھ کو لے کھ دکھ آئے گی تو بہت فیور میں نہیں آئے گا 910 11 تاری کو ایک بیریفیٹ یہ بھی ہے کچھ پارٹنر شپنگ کا لاب ملے گا نوکری میں کچھ اچھا بدلاؤں ملے گا تھوڑا پیسنس رکھنا پڑے گا اور کوئی آپ کو موٹا فنڈ کو لے کر سپورٹ کر سکتا ہے اس سمیں آپ کے جیون میں ایک چیز یہ بھی ہے بیپارک طور پر جو ریلیٹڈ اس میں تو آپ کو یہ بیجائی پر کر دے گا اور کافی سمیں بولیں گے مد دھیان دینا بارہ اور تیرہ تاریخ و چندرمہ آپ کی کنڈلی کے سیکنڈ بھاو پہ بھی راج مان ہو جائے گا چاروں طرف سے اچانک دھن کی پرابطی ہوگی سسرال پکش سے تھوڑی بھی چارک مد بھیدتا ہوگی لیکن آپ کو مینٹیننس یا ایلومنی وگر لینا ہے تو وہ مل جائے گا آپ کی وانی میں ایک پشت اور ایک آنیشٹی ہوگا اسی لیے اس سمیں جو ہے بارہ اور تیرہ تاریخ کو آپ کے جہاں بھی بھنڈ فسر نکل جائیں گے نوکری میں بہدلاؤ ہوگی چاہیے انکری انکریمنٹ بھی چاہیے وہ بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا سکھ میں بڑھ ہوتری کے راستے کھولیں گے بیباہ کو لے کے من چاہ رشتہ نہیں مل رہا تھا آپ کی capability کے انصار نہیں مل رہا تھا وہ ہنڈر پرشن ملتا ہوا نظر آئے گا اس کے علاوہ جو ہے اس سمیں بریچ کراسی والے سب سے بڑا بینیفیٹ آپ کے جیوان میں یہ ہے کہ کوئی مل 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 بستو آپ کی فس گئی تھی یا کوئی گاڑی یا شمپتی وغیرہ جو ہے بینک بینک کرپٹ ہونے کے کاران بینک وغیرہ لے لیا تھا وہ یا پھر گول لون وغیرہ نہیں چکا پا رہے جو ہے آپ چکا پائیں گے اس کے علاوہ جو ہیں بریچ کرا سب سے بڑا بینیفیٹ ایک جیوان میں یہ ہے کیونکہ سمپتی کا بیواد ہے تو فیور میں آ جائے گا چاودہ اور پندرہ تاریخ کو پر کرمیس بن رہا ہے چندرما یعنی بل ملے گا پرانے لوگ کا سہیوگ ملے گا جو لوگ سوچتے تھے کہ لائف میں کچھ نہیں کر پاؤ گے آپ کہ سکتا ہوں کہ پتا سے تار مل ٹھیک ہو گا اس سب سے بڑا بینیفیٹ آپ کے جیوان میں ایک چیز یہاں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کوئی ایڈمیشن کا انٹرویو بیگرہ سلتا کے راستوں کو کھول رہا ہے یہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو جو ہے آپ کے جیوان میں آپ شمپتی بیگرہ میں آپ پورنا نرمان کرانا چاہتے ہو ریکنسٹرکشن کرانا چاہتے ہو تو اس میں لاب کی شمبھاو بہت بڑھی بنا ایگا اس میں آپ کے پرانے میتر کے دوارہ یا پرانے ریستداروں کے دوارہ کہیں مہت مہت فنڈ فسا ہوا ہے مات کا سپورٹ اچھا کوئی پروپٹی بیگرہ بیچنا چاہ رہے تھے کوئی دھنگ کا پیسہ نہیں مل رہ تھا 100% نظر آئے گا چھوٹے بھائی بنوں سے تھوڑا بی بی باد کی ستھتی 100% بن رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ پارٹنر سیپ کو ڈیجورب کر کے خود سے کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو 100% کر پاؤ گے مطلب یہ بینیفیٹ جو ہے 100% آپ کے جیون میں دکھ رہا ہے پورے سپتہ کے پھل کو دھنوراسی والے دوسرے پہ بشواس کرنا یہی تو آپ کو بھاری پڑ جاتا اور سبھی طرف آپ کی عجت خراب ہو جاتی ہے 9-10 اور 11 تاریخ جن کو بیدیش جانا ہے ان کے لئے سمیں بہت اچھا ہے لیکن 9-10 اور 11 تاریخ کو ایک چیز کا بشیش خیال رکھنا پڑے گا کہ اس سمیں بیرث کا کیس مقدمہ میں فس سکتے اس سمیں سکیم ہو سکتا ہے دھوکھا دھڑی ہو سکتا ہے لب لائب کو لے کر دکھ مل سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کونے میں تھوڑا سا آنسو بھی بہان پڑ جائے اس سمیں جو ہے آپ کو بیرث کی یاترہ کرنے سے بچ نہیں چاہیے اس سکیم بیگرہ سے بچ نا چاہیے کہیں بھی پروپٹی انویسٹمنٹ سے پہلے بچ نا چاہیے اور پتی پتنی میں مت بھید اور سسرال پکچھے سے لڑائی نہیں کرنا ہے ہر ایک ڈیسیجن آپ کو بیرث کا پیسے کا خرچ کروائے گا لیکن جن کو لون لینا ہے جن کو یہ لگتا ہے کہ کسی کا سپورٹ نہیں ہے تو وہ مل جائے گا لیکن دھوکہ دڑی ہو سکتا کبھی کہتے نا کہ آپ کے پاس کوئی سپورٹ کرنے بھی آئے گا تو اپنے فائدے کے لیے آئے گا وہ پی ایف انسورنس یا پھر کوئی وسیحت کا پیمنٹ بگرہ ہے وہ نکلتا ہو نظر آئے گا من چاہا بیوہ کا یوگ ہے پارٹنر سپنگ کا لاب ہے جیون ساتھی کا سواست میں سودھار ہوتا وہ نظر آئے گا اس سمیں آپ کے جیون میں love life میں خٹ پٹ جو تھی وہ ٹھیک ہو جائے گا سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جیون ساتھی کے دوارہ دھن کی پرابتی ہے سسرال پکچ کے دوارہ دھن کی پرابتی آئی نو آپ اپنے کن پر دھانے نہیں چاہیے پر آسٹرولوجیکل بھیو سے جو دکھے گا وہ تو مجھے سنتان کنسیب ہوگا دوتی سنتان کی بھی ترقی کے کچھ حد تک راستے کھولیں گے لیکن دوتی سنتان سے تھوڑے آرگیومنٹ ہو سکتا یا اس کو چوڑ چپاٹ لگ سکتا ہے چود ڈ پندرہ تاریخ تو بلے بلے ہے دھن بھاؤ میں چندرمہ بیڑھ جائے دھنی یوگ بن جائے گا چندرم اپنی راستی کو دیکھ رہا جہاں بھی آپ فند فس ہوا ہے نکل جائے گا نیگٹی بیٹی ہے کیس مقدمہ یا سوشائیڈل اٹیمپ یہ سب چیزیں واپس ختم ہو جائیں من سے منٹل پیس ملے گا بڑے لمبے سمیش نوکری بڑے لمبے سمیش آپ کے جیبن ساتھی آپ کی گرر فرنڈ بوائفرن بھاؤ نہیں دے رہے تھے آپ خود آپ کے پاس آنے کا پریاس کرنا چالو کر دیں گے وانی میں کڑوہ ہٹ نہیں تھی آپ کی باتوں کو لوگ نہیں کر رہے تھے یا آپ نہیں بولنے سے لوگ کہہ سکتا ہوں سیلری بڑھے اور پڑھیاں نوکری ملے اور میں اس کو چینج کر دوں یا کر دوں گے ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ موٹا فنڈ آ جائے تو نوکری چھوڑ کے بیجنس کی اور جاؤں گا یا جاؤں گے تو وہ راستہ بھی کھل جائے گا پھر بھی پورے سبتہ کے پھل کو بہتر بنانے کے لئے کیا کرنا چاہیے کپور کی آرتی پورا سبتہ جس کمرے میں آپ رہتے اس کمرے کے علاوہ پورے بھگوان کو دکھائیے اور پورے سبتہ اور بہتر بنانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو گھر سے نکلنے سے پور 11 آر اوم گن گن پتے نمہ منطر کا چاپ کر مکر راسی والے چلیے جانتے ہیں کیسا رہے گا آپ کے جیوان میں پورے سبتہ کا حال پھر یہ مکر راسی والے سبتہ کا سروعات 9 10 اور 11 تاریخ اچانک اچانک دھن کی برابطی ہے دوٹری 60 سیا مارکٹ کا لاب ہے لیکن گلت ڈی سی جار اور گلت بیپار میں پریورتن میں آپ فرص سکتے ہو آپ کے پرانے مطروں کے دورہ کچھ نقشان ہو سکتا ہے آپ اچانک سے کوئی ایسے کام کرنا چاہو جس میں آپ کے جیون ساتھ سپورٹ نہیں کریں جس کے چلتے آپ کو بڑا نقشان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے 9 10 اور 11 تاری کو جو ہے تھوڑا سردرد کی سمسیہ گلے میں ٹاؤن سل کی سمسیہ یورن سے ریلیٹر سمسیہ ہوسکتی ہیں جیون ساتھی بھی کھپا ہو کے آپ سے دور جا سکتی ہے یا پھر کسی کارن سے جن کا شپریشن یا مطبیدت تھا وہ بڑھ سکتا ہے گلت پارٹنر سپنگ نہیں کرنا ہے ان ویس ٹیمیٹ لگانے سے پر سوچ لینا ہے کوئی اور اس کے علاوہ سماج لوگوں سے لڑائی وغیرہ سے بچ کے رہنا ہے کچھ سکتا ہے کہ آپ بیدیس گھومنے کے لیے ٹکٹ بگرہ بنا لے پیسے بچا لے نا دوس اور بارہ اور تیرہ تاریخ دو دس بھاو پہ چندرمہ ہے بیدیس یاترہ ہونا تائی ہے من چاہے کالج میں ایڈمیسن کے چانسز بنیں گے اس کے علاوہ جو ہے جیون سوچ لینا چاہیے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو اس سمیں جو ہے سوڑا سردرد یا بڑا بیپار ہو یا نوکری ہو یا چھوٹا ایمپلوئی ہو یا کسی پرکار کی کوئی اسطری کیوں نہ ہو بچ کے رہی گا نہیں تو کسی پرکار کا گلت جگہ پہ خرچ سرکاری کام کو لے کر کے یا لائف کو لے کے تھوکھا سکینڈل بلیک میل ہو سکتا ہے اور بارہ اور تیرہ تاریخ کو اپنے کام پہ اتنا زیادہ آپ کو فوکس کرنا ہے کہ کسی بھی حال میں بارہ اور تیرہ تاریخ کو اپنے کام کو مت چھوڑ میں سچ دار پندرہ تاریخ کو لائف بدل جائے گا بلکل بدل جائے گا جیون ساتھی سے تال مل ٹھیک ہے جن کو پسند کرتے ان سے بی بہ یو بن سکھ میں بڑھ ہوتری کے راستے کھل جائیں گے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ کہ اس سمیں آپ کے پتہ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اور جیون میں اچھ پد کی اور پرابطی کی راستے پر آپ جائیں گے لیکن اس سمیں اللہ سے پن کا تیاغ کر کے رکھئے گا ساتھ میں جیون ساتھی کے چھوٹی کمیوں کو مت نکالیے گا آپ کو کچھ مہنگے گپٹ بھی مل سکتے ہیں کافی سمیں سے نوکری میں بریورتن کرنا چاہتے تھے اس کے بہتر option ملیں گے سنتان کے دوارہ جو ہے آپ کو mental peace مل سکتا ہے کوئی case مقدمہ تھا آپ اس میں بجائی کی پرابطی کرتے ہوئے نجر آوگے اور سب سے بڑی بات اس سمیں آپ کے جیون میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی صبح سمچار مل سکتا ہے پھر بھی پورے سبتہ کے پھل کو بہتر بنانے کے لئے پورے سبتہ کے پھل کو بہتر بنانے کے لئے سب سے پہلا آل سپن کا تیاغ کریے اور اس کے علاوہ جو ہے پرتیک دن جو ہے اوم گن گن پتی نم من تر 21 بر جاب کرنا ہے اور اگر آپ کوشش کر کے پورے سبتہ جو ہے تلاب ندی یا جھیل میں آٹے کا گولی بنا کر کے آپ کے سوچھا یا کپیشٹی کنوس سار ڈال دیتے ہے تو بہت بہت بڑا ٹوٹکا ہوتا ہے کمبر آسی والے چلیے جانتے ہے کیسا رہے گا آپ کے جیون میں پورے سبتہ کا حال پریے کمبر آسی والے یہ سبتہ کا شروعات 9 10 اور 11 تاریخ پتا سے مدبید کی ستھتی دکھ رہی ہے سعودhan ہو جاؤ اس سمیں دھن کا نقصان ہو سکتا ہے گلت لوگوں کے چکر میں پھس کے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے ماما موسی کے سواست کو لے کے چاچاؤ کا سواست کو لے پتا کے سواست کو لے کے دیپریشن میں رہو گے اس سمیں آپ جو لوگ نئے نوکری میں اس سمیں جو ہے گھر کا کام اگر آپ پرارم کر کے رکھے ہو تو جلدی پورا ہوتا ہوا دکھے گا یا شمپتی کی پرابطی ہو سکتی ہے اس سمیں آپ کے جیون میں مینٹل پیس بھی ملتا ہوا دکھے گا اس سمیں آپ اپنے جیون میں کوئی آپ کا سینئر ہے یا کہ سکتا ہوں کہ کسی کے انڈر میں آپ کام کرتے ہو تو وہ کوئی گلت کام کر سکتا ہے جس کے چلتے آپ کانونی پچھڑے میں پھنس سکتے ہو تو اس میٹر پر آپ کو بجھ کے رہنا چاہیے 9 10 اور 11 تاریخ کو جو ہے آپ کا investment سوچ سوچ کے اور کوئی بھی رشتہ داروں کو پیسہ مانگنے کے لئے آ جائیں گا پڑھائی میں دکھت ہے لی 12 اور 13 تاریخ بلے بلے سنتان پکس سے تھوڑا مت بھید ہوگا لیکن تالمیل ٹھیک ہو جائے کوئی کمپنی وغیرہ میں جوب یا نیو جوب کو لے پریاث رت ہے تو ملے گا انکرمنٹ بھی ہوگا ایکسپورٹ انپورٹ کا لام ملے گا اور اچھے جگہ پیڈمیسن کے بعد بڑھائی چالو ہو جائے گی 14 15 تاریخ جو ہے آپ کے جیون میں اوچ پدک کی پرابطی ہے کیس مقدمہ کو لے کر آپ بجائی رت کی اور بڑھتے چلے جاؤ کوئی ایسا کام جو آپ چھپا کر رکھے ہو پبلک سے کچھ لوگ نہ دشمنی دکھا کر کے آپ گپت بات کو پھائلا کے نقصان کرا سکتے تو آپ کوئی اوپر لون یا کر جہ تو ختم کر دو کوئی آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے اس کا اصلی چہرہ سمجھ میں آجائے گا اس کے علاوہ کوئی سکینڈل بغیرہ میں کانونی لفڑے میں فسے ہوئے آپ باہر نکلتے ہوئی نظر آو گے سب سے بڑی بات سمیں آپ کے جیوان میں یہ ہے سنتان کے دوارہ دھن کی پرابطی کے اوسر کھلیں گے اور دوتی سنتان کے سواست کو لے تھوڑی سی چنت یا کنسی بنے کا گوڑ نیوز مل سکتا ہے لیکن اوبرال تھوڑا تناؤ کی ستھتی یہ سبتہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سیکیورٹی تو رکھنا پڑے گا کوئی بھی فیصلے گلت طریقے سے نہیں لینے پورے سبتہ کے پھل کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ناریل کا لڈو مات لکشمی کو بھوگ لگاؤ یا کوئی بھی ناریل کا پرشاد بہت جروری ہے اور گھر سے کھا کے نکلو اچھا رہے گا آپ کے لئے کم بھاگ یا ستھان میں نیچ کے ہیں اس سمیں آپ کو سنتان جو کنسیب کر کے رکھے ہیلت ہی سو رہے گا سنتان سے مت بھیدتا ہے کوئی جوب ہے انٹرویو ہے بہت فیور میں نہیں ہے پرموشن کو لے کر چنت ستائے گا لیکن اگر آپ سنت سنت پکچ کو لے رکھتے ہو تو گج کے سری یوگ انتی پڑاؤ پہ لاب مل جائے گا اس میں دھارمی کی آترہ یا کہ آترہ کرنے کے لئے ٹکٹ بگر بنانے کا کوشش آپ کر سکتے ہو پرانے میتری سمیں آپ کو سپورٹ کر دیں گے سرکاری تکام کا لاب بڑی مطروں ٹانسل سردہ آسکتا ہے کوڑ سے بچ نا چاہیے 9 دسواری گارہ تاری کو جو ہے آپ کے اندر تھوڑی نیگٹیویٹی آئی اور دھارمی کے پرطی روچی کم ہوگی تو آپ کو دھارمی کے پرطی کسی پرکار سے نیگٹیو نہیں سوچ نا ہے 12 اور 13 تاری کو پورن ہوتا ہوا سٹارٹ ہو جائے کچھ لوگ آپ کی سماج میں نیگٹیویٹی یا غلط باتیں فائل آرہ اس میں صدھار ہوتا ہوا نظر آئے گا سنتان کے دوارہ آپ کی سکھو کی پرابطی ہو جائے گی اور لب لائک میں بہتر رہے گا لب میرے جن کو کرنا ان بھی ڈھنگ کے ریشتے آتے چالو ہو جائے گے اور چودار پندرہ تاریخ کو بیپری تراج جو بن جائے گا چودار پندرہ تاریخ گلے کا سواست کو تھوڑا دکت تو ہے تھوڑا جیون ساتھی سے مت بھیدتا ہو سکتی ہے لیکن جن کا love life خراب تھا سدھر جائے گا اس سمیں سچھا کا یو بہت اچھا ہے سنتان کے بھوشی کو لے چنتی تھے وہ بھی ٹھیک ہوگا اس کے سواست کو لے کے پڑھائی کو لے سب چیز ٹھیک ہوں گے لیکن پیسے کی کمی چلتے کسی چیز میں سکری کرنا پڑ سکتا ہے اس میں آپ ساتھ میں جن کا لولائی خراب تھا وہ ٹھیک ہو جائے گا جن کا کوئی جوب ہے انٹرویو ریزلٹ ہے وہ فیبر میں آ جائے گا پھر بھی پورے سبتہ کے امید کرتا ہوں گی بتائی کہ جن کاری سے پن روپن سنت سٹھ ہوں کے چینل پر نئے ہیں تو لائک کری شیئر کری سبسکرائب کری ملتا اگلی ویڈیو میں اور مہت